علمی پوائنٹ نمبر 11 گاڑی قیمتی سے قیمتی گھڑی کمپیوٹر قیمتی موبائل اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کوئی دیکوریشن پیس ہے اگر اس کی نیت نہیں ہے اس کو بیچنے کی ویسے اس نے دیکوریشن کے طور پر رکھا ہوا ہے ہیرے کا بنا ہوا ہے پلٹینیم کا ہے اس پر کوئی زکاعت نہیں جوتیاں فریج ائر کنڈیشن استری موٹر سائیکل اس طرح کی جتنی چیزیں جو ہمارے استعمال میں ہیں اب آج کل میں نے دیکھا کچھ مول بھی بیٹھ کے کہتے ہیں یہ حضور کے سمانے میں فریج تو نہیں تھا لہذا اس کی بھی زکاعت نے خدا کے لیے آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس وقت لوگوں کا رین سینک ہے پھر لوگ کہتے ہیں یہ فلان کے پاس تو فریج بھی ہے اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے تو اس پر تو زکاعت نہیں لگتی اوہ بھئی کیوں نہیں لگتی زکاعت آج کل کی تو یہ بیسک نیٹس ہیں اگر وہ غریب ہے چاہے اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے زکاعت لگے گی اس کے اوپر اگر وہ اس معاملے میں وہ آگے میں بتا بھی دے تو انشاءاللہ البتہ جو مکان فالتو ہیں ان کے قرائے کے اوپر آپ نے زکاعت دینی ہوگی اگر جھوڑ جائے ادروائز اگر اس سے آپ کھا رہے ہیں جیسے اسلامباد میں کہا جاتا ہے کروڑ پتی غریب ہے اسلامباد کے بارے میں مشہور ہے کروڑ پتی غریب یعنی ان کے پاس ڈیڑھ دو کروڑ پے کی کوٹھی ہوتی ہے ایک پورشن میں خود لے رہے ہوتے ہیں دوسرے پورشن سے تیس چالیس ہزار پے کرایا آ رہا ہوتا ہے اس کرایا سے وہ کھا رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا تو وہ کروڑ پتی غریب کروڑوں کے مالے کہنے غریب ہیں اسی کرایا سے کھا رہے ہوتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اب بیڑا ظلم ہے کہ وہ ڈیڑھ کروڑ کی زکاةوں سے دلوائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا اسلام اس چیز کو نہیں کہتا چاہے موویبل ایسٹس ہوں کار کی شکل میں چاہے فکسٹ ایسٹس ہوں مکام کی شکل میں ان کے اوپر زکاة نہیں ہے ان کی کمائی کے اوپر ہے